بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کو حقوق اور ویمن سیفٹی ایپ سے متعلق اگاہی میاں والی ہم نہیں بھولے شہید کانسٹیبل ملک عطا محمد کی برسی پولیس افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتح خانی چاکو چوبندستے کی سلامی پنجاب بھر سے گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں بہتر ہزار پانچ سو تشانویں امیجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار اکاون کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ چھون ہزار پانچ سو پینٹس کالز غیر ضروری قرارتی گئیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک ایوانین کی خلابرجی پر ایک ہزار تین سو اکتالیس الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچوال پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے چھس سو چھانویں مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سنٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور متلکہ افسران کو فوری پولیس ملازمین کے اہل خانہ کی درخواستیں سن کر میریٹ پر علیف راہم کرنے کا حکم دیا ڈاکٹر اسمان انور نے کانسٹیبل واجد علی کی دوسرے زلہ باہمی تبادلے کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ٹو کو میریٹ کے مطابق کاروائی کا حکم دیا ہیڈ کانسٹیبل دفاق تلی مرہوم کے بیٹے ڈرائیور کانسٹیبل مشتاق احمد کی بیٹی کی فیملی کلیم پر بھٹی کی درخواستوں پر اے آئی جی ایڈمن کو رلیف غازی کانسٹیبل محمد شکیل کی مالی معاملت کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفر کو ذاتی نگرانی میں ہر ممکن علیف ہیڈ کانسٹیبل محمد اکرم مرہوم کی بیوہ کو سرکاری گھر فرامی کی درخواست مزید کاروائی کے لیے ڈی آئی جی ویلفر کو بھجوا دی گئی شہید محمد نواز کی بیٹی کی بطور جنرل کلرک اور ہیڈ کانسٹیبل محمد اکرم کے بیٹے اسرار اکرم کی بھرتی کی درخواستوں پر اے آئی جی ایڈمن کو کاروائی کی ہدایت کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انود نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفر اولین ترجیح ہے افسران بھجوائی کی درخواستوں پر کاروائی کر کے ریپورٹس بھجوائیں یونیورسٹی آف لاہور میڈیا سٹیڈیز دپارٹمنٹ کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز ادھارٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں شعبہ میڈیا سٹیڈیز کے ساتزہ اور بیس طلبہ اور طالبہ شریک تھے طلبہ کو عوامی اگاہی کیمپین میڈیا منجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے بتایا گیا وفت کو درانے بریفنگ بتایا گیا کہ سیف سٹی نے آٹومیٹک ہیلمٹ اینڈ سیڈ بیلڈ ڈیٹیکشن اور گنڈ ڈیٹیکشن کے لیے اے آئی بیس سافویر تیار کیے ہیں وفت کو پولیس کے پہلے ویب چینل پی ایس سی اے ٹی وی شرکہ کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے جدید پولسنگ بارے بھی بریفنگ دی گئی ادھر رحمیر خان میں حکومت پنجاب کے ویئن کے مطابق ویمن ہریسمنٹ کے مطالق نیور اگین موہم کانسل سلانچاری کے ایڈی پیو رزوان عمر گوندل کی ہدایت پر خاجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی کیمپس میں سیمنار اور ووک کا انعقاد کیا گیا موہم کا مقصد خواتین کے خلاف ہریسمنٹ کے صدباب اور کانونی کاروائی بارے طالبات کو اگاہی دی گئی اے ایس پی صدر خورم محیصر ڈی ایس پی آرگنائز کرائم چودریہ زر اقبال ڈی ایس پی سیٹی آصف رشید اور انچارج انٹی ویمن ہریسمنٹ سیل شہزادی جمشید نے ویمن سیفٹی ایپ کے استعمال بارے معلومات فراہم کی خواتین حراسہ ہونے یا متشدد روئیوں کا نشانہ بننے پر ہرگز خاموش نہ نہ ہیں خواتین 24 گھنٹے پولیس ایمجنسی پکار ون فائف پر کال کر کے تحفظ مدد اور کانونی کاروائی کے لیے رجوع کر سکتی ہیں شہید کانسٹیبل ملک عطا محمد کی برسی کے موقع پر پولیس افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتح خانی چاکو چوبند دستے نے سلامی دی ڈی پی ایمیہ مالی متیولہ خان کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل دعوت خیل محمد اکرم نے شہید کانسٹیبل ملک عطا محمد سکنا کورٹ بیلیاں کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر حاضری دی فاتح خانی اور پھولوں کی چادر بیس موقع پر چڑھائی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل دعوت خیل کا کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے محکمہ پولیس کا اساسہ ہیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ایر قوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے بیک کسی ریپورٹ محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ایر قوالیٹی انڈیکس 184 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایر قوالیٹی انڈیکس 192 سب واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف بر دیں صاف ماحول محفوظ لاحول نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز یادہارٹیز اور مطالق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی